صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسند امام محمد بن عمبل پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے دور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزا قادرہ غافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہان دیلوی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ آلیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازہ ہوگا تھا دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آکے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آکے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے تھے کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دیں دوسرا آکے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آکے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا ہے میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈھرا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے بھا میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا حضرت نے دعا کر دی اب جب اجتماع زیادہ ہو گئے لوگ بڑھ گئے دلی کی جامعہ مسجد کے بار بھی سمیں بچنے لگیں تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل اس نے ایک سادش رجی ایک طوائف تھی اس طوائف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے کہنے لگے فکر نہ کریں جمعہ کا دن تھا ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا حضرت جمعہ کی نماز پڑھا کہ سیڑھیوں اتر رہے تھے سائلین کا راشتہ ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ حضرت جا رہے حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے بتا کیا لفظ ادا کرتی ہے اسلام علیکم والیکم اس کیسی طبیعت ہے رات تو پھر آپ آگئے ملاقات ہی نہیں ہو سکی وہ معاف کیلئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے کھوٹے سکے تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں تو یہ کھوٹے سکے وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مدو جذر ہونے لگا جو پیار میں کچھے تھے وہ تڑپنے لگے کہ مارا پیر رات کو کہا ہوتا ہے انہیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہوں جرے میں ہوتا ہے یہ رات کو کہا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے رات کو جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا سارے ایسے نہیں ہوتے جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا پاوے سونے ملنے ہزارہ آسانی یار بٹوڑا کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے جو آپ نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا کوئی جو مرضی کچھ مدو جذر کا شکار ہے حالات بدلنے لگے آپ کو بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے کہنے لگے کھوٹے سکے دے گئے تھے دکان دار میں لیے نہیں حضرت کے چیرے پہ کوئی شکر نہیں آیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا الٹا پیسے نکالے اور سیدھا آکھ اس بی بی کے سر پہ رکھا کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں تو مجھ سے اصلی سکے لے جا جا اصلی سکے لے جا تیرا کام ہو جائے اور فکر نہ کرنا پھر بھی ضرورت پڑے نہ تو آ جانا میں اصلی سکے دے دوں گا یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی پلٹ کے آئی پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے کس رسین مزاج کا تم مالک ہے میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ اور میں فلاب بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی توائف اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تُو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تُو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے کہا بیٹی یہ لفظ کہے قدموں میں گری اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا اٹھی آنسو پونچے نکاب اڑا کہنے لگی اب میں دلی والوں کے بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے فرمایا میرا مکان اب کسی تواف کا کوٹھا نہیں رہے گا میں اسے مسجد بلاؤں گی اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی ازامیں پڑی جائے گی یہ عزت ہے یہ وقار ہے بھئی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا پکڑ لو اس کو یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئے پکڑو مارو یہ بھی کام ہو سکتا تھا لیکن حضرت نے معاف کیا معاف کیا امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین کا میدانِ کربلا میں بد جانے والے اکیلے بیٹے اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجرِ اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں مجھے دیدار تو کرا جائے ہیں دیدار تو کرا جائے اور حجرِ اسود جدر 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 امام صاحب بھوما کرتے تھے آپ کے علاق میں لے کہ حجرِ اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا توافت اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینے شروع کرتا حضرت پہلے تیز چلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہوں گے اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہنا تو مجھ پہ سختہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں اس بات پہ میں سختے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کتایاں پائی جاتی ہیں اور بڑیاں کمیاں بڑی پتا سارا ہے سردار مکیتیاں تھا من آنم کے من دانم تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھوپے ہوئے ہیں وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گیرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا پاک خاتمہ کے پاک پوتے اندر گئے کہنے لگے گوتل شہد کی لائے پانچ کلو کھجوریں لائے میرے آت میں تھمائی کہنے لگے توفہ ہے کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گالیاں دے رہا تھا آپ فرمانے لگے جو تُو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیرِ خدا حال عطا مشکل کشا حضرت علی نے نصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے جو دروازے پہ آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے حسین حسین کو نہیں دیکھا میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے عالی ہوں گے کتنے عالی ہوں گے میں لانت بیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر کسیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کرنی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا نور کا فرمائے آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں حسد بنیادی وجہ ہوتی ہیں قرآن مجید نے کہا مابو یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں ماز اللہ بیدبی کرتے ہیں حسد من اندیا نفوسیم ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے حسد بنیادی وجہ ہے حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے حضرت باجزید مستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوہ رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر قریب ہو گیا ایک دن حضرت باجزید مستامی گارہ آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا دستق دی وہ باہر آیا تو جناب باجزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہی نا آپ فوراں اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگے ہو بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں لوگ سو جائیں تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تُو ہے اور تُو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باجزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا وعدہ ہے کسی کو بات ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا دیا دیکھ کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی میں باہر گیا نیا چراغ نئی بتی نیا دیا کہانے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہتا ہے چلے گئے تیسرا دن آیا تو مجھے یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے ماف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پر دستک دی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تم مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یہودی پیشوانے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یہودیوں باہر آؤ عیسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگا یہ با یزید ہے میں یہودیوں کا پیشوان ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا رون میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں با یزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوبی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں کہا جنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے درِ رسول پہ جھگ جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں غور کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجزی سے ملے گی تقویر سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی عزت کم بولنے سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر دیں پھر میرے نبی کے ہو جاؤ قل انکنتم تحبون اللہ فتبیونی یحبیب کباللہ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی ہے بڑا ٹھہراؤں ہیں یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کا رہنے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست قبالہ کر دے اور داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفادونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح دھاڑی داکھ پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیتے خالی کر دیتے کہتے ہیں بزرگو یہاں آجائیں حضرت جی یہاں آجائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی وقار کی ہوئی ایک صاحب ایک بچے نے داڑی رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کوئی کہتا ہے حضرت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کوئی کہتا ہے اللہ عمر صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں عفض ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سنتامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفت کا اللہ عمر بن گیا ہے تجھے بقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور آلہ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں آلہ حضرت یہ بات دھارس بندہ دی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بندہ ہے آلہ حضرت کہتے ہیں بے روپیہ تھا مداری روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب عالمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا یا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا اچھا جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لیں حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کر دیں دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روپ بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپاہیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو دس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پر سیاہی مال لی کپڑے پھاڑ لیے سار کے بال مڈا لیے بھویں تک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاسا آگے کیا تو حضرت نے دس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سر پہ جناہ کیپ پہل لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحال لیا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے دس روپے دیئے کہ تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آدھا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہنے لگے دعا میں دعا نہ کرانوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازق مزاج ہوتے ہیں گھوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑے